پاک فوج کی کمان کل تبدیل ہو جائے گی ساتھ ہی وقت پورا ہونے پر عہدہ چھوڑے گی اور ایکسٹینشن نہ لینے کی روایت بھی پڑ جائے گی جنرل قمر باجوا کو وراثت میں چیلنجز مل رہے ہیں اور ان چیلنجز سے نمٹنے کی آدھی تجربے کار فوج بھی نئے آرمی چیف اس تجربے سے کس طرح فائدہ اٹھائیں گے اور کے الیکٹرک نے نادہندہ علاقوں کے نام چھپوا دیئے ڈیپولٹرز کا تو پتہ نہیں لیکن ان سفید پوش سافین کے لیے ضرور باعث شرمندگی ہے جو ان جگہوں پر رہتے ہیں اور باقاعدگی سے بلعدہ کرتے ہیں جنرل راہیل شریف کا بطور آرمی چیف آج آخری دن تھا پاک فوج کی کمان کل تبدیل ہونے جا رہی ہے جنرل راہیل شریف اپنے جانشین جنرل قمر جاوید باجوا کو کمان سوپیں گے اپنے ہاتھوں سے انہیں بیجز لگائیں گے کمان کی روایتی چھڑی حوالے کی جائے گی فل ڈریس رہرسل ہوگی جانے اور آنے والے آرمی چیز خطاب کریں گے اپنے تجربات اور توقعات شیئر کریں گے اندرونی اور بیلونین چیلنجز کا بھی ذکر کریں گے یہ بہت یادگار لمحات ہوں گے کیونکہ یہ صرف ایک تقریب نہیں روایت کا آغاز ہوگا اس روایت کا جس کی بنیاد جنرل راہیل شریف نے رکھی ہے انہوں نے پروفیشنل سولجر کی طرح کام کیا اور پروفیشنل سولجر کی ہی طرح اپنے عہدے کی مدت پوری ہونے کے بعد نئے آرمی چیف کو کام کرنے کا موقع دیا یہی جنرل راہیل شریف کی لیگیسی ہے جو وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اسی کی بنا پر انہیں مقبول ترین آرمی چیف قرار دیا جا رہا ہے لیکن نئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کو صرف یہ لیگیسی نہیں بلکہ کئی چیلنجز بھی برسے میں مل رہے ہیں لائن اوف کنٹرول پر حالات کشیدہ ہیں مقبوضہ کشمیر میں صورت حال سلگ رہی ہے پاک چین اقتصادی رہداری منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے سازش اروج پر ہیں بلوچستان دہشت گردی سے مسلسل متاثر ہے آپریشن ضرب عزب کے متاثرین کی بحالی چیلنج بن کر کھڑی ہوئی ہے کراچی میں شرپسند پھر سے سر اٹھا رہے ہیں اور افغانستان سے معاملات سلجنے کی بجائے مزید علج دے جا رہے ہیں لیکن ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کو ملنے والی فوج پہلے سے زیادہ تجربے سے لیس اور جنگی حکمت عملی کی ماہر ہو چکی ہے یہ فوج تقریباً سولہ سال سے یہ جنگرڑ رہی ہے اور اس دوران اس نے شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں سوات آپریشن ہم نے دیکھا آپریشن خیبر ون اور ٹو سے قبائلی علاقوں سے دہشتگردوں کا خاتمہ ہوا اور آپریشن ضرب عزب کی کامیابیاں سب کے لیے مثال ہیں یہ ہے پاک فوج یہ ہے پاکستان کا سب سے منظم ادارہ جس کی کمان اب جنرل قمر جاوید باجوا سنبھالیں گے وہ جنرل باجوا جو ایلو سی کی نگرانی کرنے والی دسمی کور کے کمانڈر رہ چکے ہیں کشمیر اور گلگت بلتستان سے متعلق وسیع تجربہ رکھتے ہیں ان علاقوں کو اچھے سے سمجھتے ہیں اور ایلو حالات سی پیک کے پیراہے میں یہ تجربہ بہت کام آئے گا آج کا یہ پروگرام اسی چینج آف کمان پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے ایک بریک دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ سیون ویلکم بیک جنرل راہی شریف جا رہے ہیں جنرل قمر باجوا رہے ہیں پاک فوج کی کمان کل تبدیل ہوگی اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ گار حسن اسکری صاحب بہت شکریہ حسن اسکری صاحب آپ کا جنرل راہی شریف کی لیگیسی کہ اگر ہم بات کریں ایک مدت پوری ہوئی ہے اس کو پوری کرنے اور ایکسٹینشن نہ لینے کی جو روایت انہوں نے ڈالی ہے کیا مستقبل میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی روایت کنٹینیو ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے جنرلز بھی اس روایت کو آگے بڑھائیں گے جنرل راہی شریف صاحب کی جو لیگیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیٹمنٹ کی جائے اس کمیٹمنٹ کو پورا کیا جائے اس سلسلے میں ٹیررزم کو کنٹرول کرنے میں جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملک آرمی میں کام کیا ہے نورت وزیرستان کے اندر پھر کراچی کے اندر صورتحال کو بہتر کی ہے تو ان کی ایک تو لیگیسی ہے پروفیشنلزم پھر یہ ہے کہ کمیٹمنٹ کے ٹیررزم کو کنٹرول کرنا ہے جو وعدہ کیا انہوں نے پورا کیا پھر اس کے بعد جب انڈیا کی طرف سے پریشر بیلڈ ہوا تو پھر انہوں نے اس پریشر کا اسی لیول پہ جواب دیا جس لیول پہ انڈیا کی طرف سے پریشر آیا تو ان کی ایک بہت اچھی اور قابل ذکر لیگیسی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ عوامی سطح پر جو ہیں اپریشیٹ کیے گئے جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ انہوں نے جو یہ تین سال کی ٹرم پوری کرنے کے بعد جانے کا فیصلہ کیا جبکہ انہیں آفر تھی یہ ایک بہت اچھی روایت ہے جس سے کہ ادارے یعنی آرمی مضبوط ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی روایت ہے جو آرمی میں آنے والوں کے لیے بھی اہم ہے اور اس کے علاوہ ہمارے سیول لیڈرز کے لیے بھی اہم ہے جو ہر قیمت پہ کرسی سے جو ہیں وہ چپکنا چاہتے ہیں لیکن حسن عزقی صاحب آپ نے دو چیزوں کا خواہد کیا پروفیشنلزم اور کمیٹمنٹ پہلے بھی ہوتی رہی ہے پہلے بھی یہ سب کچھ ہوا ہے زیاالحق اور مشرف کی درمیانی وقت کے اگر ہم بات کریں لوگوں کو شاید یہ یاد بھی ہو یا نہ ہو کہ اس دوران کون کون سے آرمی چیف گزرے لیکن مشرف دور کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو آرمی چیف کی عوام میں مقبولیت بہت زیادہ نظر آئی ہے جنرل قیانی جنرل راہی شریف دونوں ہی عدوار بڑے مقبول تھے اس کی وجہ کیا ہے حالات بدل گئے ہیں یا عوام نے فوج کے معاملات میں زیادہ دلچسپی لینا شروع کی ہے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ماضی میں کوئی بھی اتنا جنرل پاپلر نہیں ہوا عوام کی سطح پر کہ عوام میں مطالبے آ رہے ہیں کہ آپ ٹھہرے انکسٹینشن لیں جو جنرل راہی شریف کے لیے ہوا جنرل اس سے پہلے جو قیانی صاحب تھے جنرل قیانی ان کو بھی شورت ملی لیکن ان سے زیادہ جنرل راہی شریف آگے نکل گئے ہیں دیکھیں ان دونوں کی صورتوں میں دو فیکٹرز ہیں پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ اب پبلک کو آرمی میں زیادہ دلچسپی ہے پھر یہ ہے کہ ٹیرورزم کے سلسلے میں جنرل قیانی صاحب نے بھی کام کیا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سوات کا آپریشن تھا وہ جنرل قیانی صاحب کے زمانے میں ہوا پھر ساؤتھ وزیرستان کا آپریشن بھی ہوا اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ نورتھ وزیرستان میں ہوگا لیکن انہوں نے نورتھ وزیرستان کا آپریشن نہیں کیا راہی شریف صاحب کی پپولیرٹی پروفیشنلزم کی وجہ سے اس لیے ہوئی کہ انہوں نے نورتھ وزیرستان جو سب سے مشکل آپریشن تھا انہوں نے وہ کیا اچھا اب ہم ذرا مستقبل کی طرف آجائیں جنرل قمر باجوا تو یہ کشمیر اور گرگت بزدستان اور لو سی سے متعلق ان کا وسی تجربہ ہے موجودہ حالات میں سی پیک اور پھر لو سی پر جو کشیدگی ہے اس کے تناظر میں اگر ان کا جو تجربہ ہے کیا وہ کارامت ثابت ہوگا دیکھیں جو چیلنجز پاکستان کو اس وقت ہیں ان کے لحاظ سے جنرل باجوا صاحب ایک درست چوائس ہیں اور انہیں نہ صرف لائن آف کنٹرول گلگل بلتستان کشمیر کا تجربہ ہے بلکہ بین الاقوامی سطح کا بھی تجربہ ہے کیونکہ وہ یو این پیس کیپنگ آپریشن میں بھی ایک عالی عوضے پر کام کرتے رہے ہیں ان کے لیے چیلنج یہی ہے سب سے بڑا چیلنج ان کا یہ ہے کہ جو لیگسی جنرل راہیل شریف نے چھوڑی ہے جس کی وجہ سے جنرل راہیل شریف جو ہے مشہور ہوئے وہ اس روایت کو آگے لے کے جانا ہے کیونکہ لوگ مقابلہ کریں گے کمپیئر کریں گے جنرل باجوا صاحب کی کار کردگی کو جنرل راہیل شریف کی کار کردگی سے تو انہیں پہلا چیلنج یہ ہے کہ ٹیررزم کے خلاف جو جنگ آرمی چلا رہی ہے اس کو کس طرح اسی کامیابی سے چلائے جائے کراچی کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ موجودہ واقعات بلکل ختم ہو جائیں پھر ہندوستان کا خاص کر لائن آف کنٹرول پہ جو چیلنج ہے اس کو موسر طریقے سے ڈیل کرنا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر حسن اسکری ہمارے ساتھ تھے جنرل راہیل شریف کی لیگیسی اور اس کو آگے بڑھانے پر بات کر رہے تھے ہم یہاں پر اب ایک بریک لے رہے ہیں جس کے بعد بات کریں گے کے الیکٹرک کے اشتہار کی جس میں نادہندگان کے ساتھ سفید پوشوں کو بھی شرمندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک کے الیکٹرک نے آج کے اغبارات میں ایک اشتہار دیا ہے جس میں ان پلازاز کے علاقوں کا نام دیا گیا ہے جو نادہندگان ہیں ویسے تو اس اشتہار کا مقصد نادہندگان کو وارننگ دینا ہے اور انہیں ریپیمنٹ اسکیم سے متعلق بتانا ہے لیکن اس اشتہار میں جو لبو لہجہ استعمال ہوا ہے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ دھمکی آمیز ہے باعی سے شرمندگی ہے ان سارپین کے لیے جو باقائدگی سے بجلی کے بل ادا کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان علاقوں کے رہائشی ہیں جن کے نام کے الیکٹرک نے آج اپنے اس اشتہار میں چھاپے ہیں اس اشتہار میں لیاری، کلفٹن، صدر، بہدر آباد، گڈاب، شا فیصل گرستان جوہر، لیاقت آباد اور نورت نازم آباد کی رہائشی اور کمرشل کامپلیکس شامل ہیں جن میں سب سے زیادہ ڈیوز الکرم اسکوائر کے بتائے گئے ہیں جو بیالیس کروڑ، اکانوے لاکھ بنتے ہیں الکرم اسکوائر یہ بڑا رہائشی اور کمرشل کامپلیکس ہے بجلی کے بلوں کی ادم ادائیگی سے متعلق اس کا نام پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے اور اس ایریا کی بجلی کئی بار کاتی گئی ہے لیکن اعتجاج کے بعد پھر سے معاملات پیپ آگئے لیکن آج کا جو اشتہار ہے اس میں اس کا نام آنا اور کراچی کا سب سے بڑا نادہندہ قرار دیا جانا ان نوے پیسد، سفید، پوش، ریزیڈنشل سارفین کے لیے باعث شرمندگی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ باقائدگی سے بجلی کے بل ادا کرتے ہیں اصل مسئلہ کمرشل سارفین کا ہے جو یہاں بیٹھ کر کاروبار تو کرتے ہیں بجلی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں لیکن بل ادا نہیں کرتے اور ان نادہندگان کے کیے کی سزا کے الیکٹرک گھرے لو سارفین کو بھی دے رہا ہے اس تمام معاملے کی حقیقت جانیں گے ہم نے کوشش کی کہ کے الیکٹرک کے ترجمان سے ہم بات کریں کئی بار رابطہ بھی کیا لیکن پہلے تو یہ کہا جاتا رہا کہ وہ ضروری میٹنگ میں ہے لیکن ہمارے بار بار رابطہ کرنے پر وہ آفئر تو ہم سے بات کرتے رہے رضا مند بھی ہوئے لیکن اسے قانونی مسئلہ قرار دے کر آن ائر بات کرنے سے معذرت کر لی مختصرا یہ کہ کے الیکٹرک نے اشتہار تو چھپا دیا لیکن وہ اس اشتہار پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے بجلی کے نادہندگان کو شرمندہ کرنے کی کوشش میں لگ یوں رہا ہے کہ شاید وہ خود شرمندہ ہو گئے ہیں اور میڈیا کا سامنا نہیں کرنا چاہتے کیا واقعی ایسا ہی کچھ ہے یا کچھ اور کہانی ہے ہم بات کریں گے کفیل احمد آج نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں جو موجود ہیں نادہندہ ہے آپ کے پیچھے بڑا اندھیرہ نظر آ رہے کیا کے الیکٹرک کے جانب سے صرف اشتہارات چھپایا گیا یا پھر کاروائی بھی کی گئی ان کے خلاف دیکھیں ناجی پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ یہ کراچی کی بیس عمارتیں ہیں جس میں تجارتی اور رہائشی دونوں شامل ہیں اس میں جو ہے وہ لیاقہ دبات کی چار بڑے شاپنگ پلازہ ہیں جس میں الگر اینسکوائر بھی شامل ہیں میرے اقب میں یہ واقع ہے اور اس پر جو ہے وہ بیالیس کروڑ اکیانوے لاکھ روپے کے واجبات ہیں جو کہ کیا الیکٹرک کا دعویٰ ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ایریال جو بیلدنگ کوڑ کی گئی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کراچی میں لوگ بجلی کے چوری نہیں کرتے بجلی کے چوری کرتے ہیں لیکن یہاں جو لوگ موجود ہیں جن سے میں بجاتے خود ملا ہوں یہاں بہت بڑی تعداد ہے جو ریگلرلی بل پیک کرتی ہے اب وہ بل پیک کرتی ہے اب یہ جو ہے وہ دھمکی آمیز جو اشتہار آج جو ہے وہ شائع کیا گیا ہے اس میں باقیدہ یہ کہا گیا کہ ان کا انٹی میٹ کرنا ان کا مقصد ہے کہ اگر یہ بل ادائیگی نہیں کی گئی تو اس کے بعد اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا جائے گا اسی طرح یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ لیاری ہے صدر ہے بہدر آباد ہے نورت ناظر آباد ہے یہ وہی ریاض ہے جائیں یہ بیس امارتیں شامل ہیں اور ایک ترجمان سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک کیمپین ہے جس میں لوگوں کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں لیکن کفیل یہ کیسی کیمپین ہے جو سفیت پوشوں کو شرمندہ کر رہے ہیں بلکل آپ نے الکرم اسکوائر میں رہائشیوں سے بھی بات کی ہوگی وہ کیا کہہ رہے ہیں اس اشتہار پر کیونکہ پوری آبادی جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ نادہندہ نہیں ہوگی کئی سفیت پوش لوگ ہیں وہ وہاں رہتے ہیں اور یہ بدقسمتی ہے ان کی ان علاقوں کے نام ہے وہ تو بڑے شرمندہ ہوں گے کیونکہ وہ تو باقاعدگی کے ساتھ بھی لادہ کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ اشتہار بڑے شرمندگی کا باعث بنا ہوگا بدنامی کا باعث بنا ہوگا ایسے کسی شخص سے بات ہوئی ہے دیکھیں شہریوں سے میری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم ریگولر بل پی کرتے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بجلی چوری نہیں ہوتی یہ بجلی چوری ہوتی ہے لیکن اس کی سدو جو ہے وہ پورے جو جو اتنے یہ چھے سو فلیٹس ہیں ان کو تمام لوگوں کو کیوں دی جائے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شنگائی الیکٹرک جو ہے جس نے چھے سٹھ پیسر جو ہے وہ اپنے کیا الیکٹرک کے تمام شیرس کو بائے کیا ہے وہ دو سے دھائی ماہ کے بعد جو ہے یہ تمام جو چارج سنبھالیں گے تو اگر یہ کہا جائے کہ کیا الیکٹرک جو ہے اس وقت تمام ریکاوری کی اصول پر جو ہے وہ عمل پیرا ہے تو یہ کہنا جو ہے وہ بلکل غلط نہیں ہوگا تمام جو اگر یہ کہا جائے تقریباً کروڑوں روپے کے واجبات بنتے ہیں اگر جو ان کا کلیم ہے تو اس کو جمع کرنے کے لیے بھی اقدامات کیا جارہے ہیں اس کے علاوہ سارفین کی سہولت کیلئے کیا ہے مجھے آپ پتہ دے ستمبر دوہزار اپنا ستمبر دوہزار آٹھ میں کیا الیکٹرک نے چارج سمالا تھا اس کے بعد سے اب تک کراچی میں کون سے ایریات ہیں جہاں پر لوڈ شیڈ نہیں ہوتا اور اگر جہاں لوڈ شیڈ نہیں ہوتا جہاں چوبیس جنٹی لائٹ فرام کی جاتی ہے وہاں کے بلکل آپ کو اندازہ ہے ناجیہ وہاں کتنے ہزار روپے کے بلات ہیں کفیل یہاں پر ریزیڈنشل کمرشل سارفین کا مسئلہ بتایا گیا ہے کہ ریزیڈنشل سارفین یہ کہتے ہیں کہ کمرشل سارفین ہیں وہ بل ادا نہیں کرتے اس طرح سے جو مسئلہ ہے وہ مزید علج رہا ہے دیکھیں ناجیہ ایک تو یہ کہ اس چیٹر کو اپنا کٹیگرائز کرنا ہوگا ہے کہ یہاں پر جو تیجارتی سارفین ہیں ان کی ایک بڑی داداد ہے جو کہ بجلی چوری کر رہی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن بات یہ کہ جو اپنا رہائشی لوگ ہیں جو بل پے کر رہے ہیں ہر مہینے ان کی جو لائٹ تو اگر دسکنٹیلی کیا جائے گا تو یہ کتنا بڑا پرابلم کریئٹ کرے گا شہر کے لیے اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ چھے سو سے آٹھ سو ہیں یہاں پہ جو فلیٹس قائم ہیں ان کے جو لوگ جپنا اس میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں ان کے لائٹ دسکنٹیلی ہوئے جو کتنا پرابلم ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شہر میں ایسے بہت سے یاد ہے کہ جہاں بجلی چوری ہوئی ہے میں یہ نہیں کہہ دے کہ بجلی چوری نہیں ہو رہی لیکن اس کا جو انظام کیا جا رہا ہے اگدامات جو ہیں وہ سری ڈیریکشن میں لینے چاہیے بہت شکریہ کفیل ہمارے سے بجلی چوری جرم ہے اور بجلی چوروں کے خلاف کاروائی ضرور ہونی چاہیے لیکن کے الیکٹرک بجلی چوروں اور اچھے سارپین میں کوئی فرق رکھے سب کو ایک لاتی سے ہانکنا بلکل درست نہیں آج کا یہ پروگرام مجھے دیجئے اجازت کلاب سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی